ملکم تو میں چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ گلے کا ایک بہت خوبصورا ڈیزائن بنانے کا طریقہ شیئر کروں گی تو یہاں پر یہ دیکھیں میرے پاس ہے گلہ بنانے کا سمان بٹن میں نے لے لیا ہے دو کلر میں اس کے علاوہ یہ میں نے فرقی پہ دو آرنج کلر میں یہ کوئی جاپ سوٹ کا جو کلر ہے میں نے ڈبل تھاگہ فرقی پہ بھر لیا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں پر میرے پاس ہے شیٹل لیس تو آئیے ہم گلہ بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہم گلے کی کٹنگ کریں گے یہاں پر میں نے تقریبا سیونٹین انچ مطلب سترہ انچ میں نے لمبا بکرم کا پیس لے لیا ہے ساڑھے سترہ انچ ہے یہ اس میں میں نے مارجن بھی رکھنا ہے اور میں نے گلے کی چڑھائی پہ یہاں پر نشان لگانا ہے سوہ تین انچ پہ مطلب ساڑھے چھ انچ کا مارا گلے کی چڑھائی تیار ہوگی اس طرح کر کے ہاف انچ کا اوپر سے مادن چھوڑتے ہوئے میں یہ یہاں پر گلے کی جو گہرائی ہے وہ لوگی چھ انچ تو یہاں پر بھی چھ انچ پہ نشان لگا لوں گی اب اس طرح کر کے میں نشانوں کو اپس ملا لوں گی یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح کر کے میں ان نشانوں کو اپس ملا لوں گی اب میں یہاں سے اوپر ہاف انچ کا مارن چھوڑتے ہوئے یہاں پر میں سولہ انچ پہ نشان لگاؤں گی گلے کی گہرائی سے آگے ہم نے یہاں پر دس انچ پہ نشان لگا لینا ہے تب یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح کر کے میں اس کو اس طرح گول شیپ دوں گی یہاں پر اب میں تقریبا پونے انچ پہ اس طرح کر کے اس کے ساتھ ایک اور نشان لگا لوں گی ہمیں یہاں پر گلے کی گولائی پہ بھی اس طرح کر کے مارکنگ کر لوں گی تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اصال لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹرکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اب میں یہاں پر گلے کی کٹنگ کر کے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے گلے کی کٹنگ کر لیا اب میں اس کو کپڑے کی اوپر پیسٹ کر لوں گی یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو کپڑے کی پیسٹ کر لیا ہے سنٹر میں اس کی کریس بنا لیا ہے پریس کر لیا ہے اس کے سائٹ سے میں اس کو اس طرح کر کے سلائل لگا لوں گی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ایک بہت خوبصورت گلے کا ڈیزائن میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی دیکھیں یہاں پر میں اس گلے کو اس طرح کر کے شرٹ کے ساتھ اٹیچ کروں گی سینٹر میں میں اس طرح سلائی لگا لوں گی اس طرح کا بڑا گلہ ہو تو لازمین سینٹر میں سلائی لگا لیا کریں تاکہ جو ہماری جس طرح ہم نے گلہ سیدھا لگانا ہے تو وہ اس کا آگے پیچھنا ہو اس طرح یہ آسانی ہوتی ہے کہ ہمارا گلہ جوتا ہے وہ پرفیکٹ لگتا ہے ٹیڑھا بغیرہ نہیں ہوتا اب میں یہاں پر اس کے اندر سلائی لگا لوں گی ساتھ ساتھ اس کو سیٹ کروں گی دیکھیں چھوٹا گلہ ہو سیمپل گلہ ہو تو وہ آسانی سے لگ جاتا ہے لیکن اس طرح کا بڑا گلہ ہو تو اس کو ساتھ ساتھ سیٹ بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ کپڑے میں جھول چونٹ بغیرہ نہ آجائے یا گلہ ٹیڑھا نہ ہو جائے یہاں پر اس چیز کا خیار کرنا ہوتا ہے کہ ہماری سلائی جو ہے وہ بکروں کی اوپر نہ جائے اگر بکروں کی اوپر سلائی لگ گئی تو وہ گلے کی فنشن جو ہے وہ خراب ہو جائے گی زیادہ نیٹنس نہیں آئے گی تو یہاں پر جہاں سے میں نے گلے کو سٹارٹ کیا تھا سلائی لگانا وہاں پر میں اس کو ڈبل سلائی لگا لوں گی ہاں پنج کا ماجن رکھتے ہوئے میں اس کے اندر سے کٹنگ کر لوں گی یہاں پر یہ گلہ تقریبا سارا گلائی میں ہے اس لئے ہم یہاں پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے تقریبا سارے ہی گلے میں ہم چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے تاکہ ہمیں اس کو پلٹانے میں آسانی ہو دیکھیں اب میں اس کو پلٹا کر اندر کی طرف اچھے طرح پریس کر کے ترپائی کر لوں گی دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو ترپائی کر لیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر کتنی صفائی سے یہ گلہ ہمارا جو ہے ریڈی ہوا ہے تو اب یہ دیکھیں یہاں پر جو ہم نے اس کے اندر سے بکرم نکالا تھا اس کو ہم نے بیسٹ نہیں کی کرنا تو اسی بکرم کو ہم اس طرح کر کے تھوڑا سا اوپر کی طرف جا کے ہم اس کو اس میں سے نکال لیں گے اسی بکرم کو ہم اس گیپ کے اندر ایڈجسٹ کریں گے یہاں پر اس کو تھوڑا سا رکھ کے دیکھ لینا ہے اس کو میں نے کپڑے کی اوپر اس طرح کر کے دیکھیں پیسٹ کر لیا ہے بکرم کے باہر کی طرف جو کپڑا ہے وہ میں نے زیادہ چھوڑا ہے تاکہ ہمارا بکرم جو ہے وہ گلے کے اندر آئے اور زیادہ کپڑا جو ہے وہ مارجن میں چلا جائے اب میں اس طرح کر کے اس کو سائٹ سے سلائل لگا لوں گی کہ یہاں پہ میں ارفلی سے سلائل لگاؤں گی اب جہاں جہاں پہ ہمارا اس طرح کر کے بکرم ہے وہاں پہ میں اس کے اس طرح کر کے نشان لگا لوں گی تاکہ تھوڑا پراملنٹ ہو کہ ہمارے جو شیپ ہے وہ اس طرح ہے اور ہمیں گلے کے اندر اس کو سٹچ کرنا آسان ہو جائے اب میں اس کے اس طرح کر کے فولڈ کر کے اس کی کریس بنا لوں گی بلکل سینڈر سے یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو پریس کر کے اس کی کریس بنا لیا ہے اب میں یہاں پہ جہاں میں نے مارکن کی تھی بکرم کے بلکل اوپر اوپر میں اس طرح کر کے سلائل لگا لوں گی اس سلائل لگانے کا فائدہ ہمارا یہ ہوگا کہ ہمارے بکرم اور نیچے والے کپڑے میں جو ایک چھول ہے وہ ختم ہو جائے گی اور بلکل سموتھ لی ہمارا جگلہ ہے وہ ریڈی ہوگا یہاں پہ دیکھیں اوپر سے تقریبا پونہ انچ کا گیپ چھوڑتے ہوئے میں یہاں پہ نشان لگاؤں گی سب سے پہلے جو میں نشان لگایا ہے اوپر سے میں نے پونہ انچ کا گیپ چھوڑا ہے اب اس سے آگے میں ڈیڑھے ڈیڑھے پہ اس طرح کر کے نشان لگا لوں گی یہاں پہ ہمارا نیچے سے بھی تقریبا پونہ انچ ہی رہ گیا ہے اب میں یہاں پہ اس طرح کر کے تیر چھ اس طرح کر کے نشان لگا لوں گی ایک لائن ڈرا کر لوں گی بلکل اس کے ساتھ میں ایک اور لائن ڈرا کروں گی اس طرح میں باقی ساری اس طرح کر کے دو دو لائنیں جو ہیں وہ ڈیڑھے ڈیڑھے انچ کے فاصلے پہ میں دو دو لائنیں اس طرح کر کے ڈرا کر لوں گی سیم دوسرے سائٹ پہ بھی میں اسی طرح کر کے ڈبل لائنز رہن ڈرا کروں گی یہاں پہ میں نے دونوں سارز پہ لائنز جو ہیں وہ دو دو لائنز ڈرا کر لی ہیں اب میں نے جو اورنج کلر کا فرکی کی اوپر دھاگر لگایا ہے اس سے اس کی اوپر ان لائنز کی اوپر سلائل لگاؤں گی آپ چاہیں تو دھاگا اوپر سوئی میں بھی ڈال سکتی ہیں یا نیچے فرکی بھی ڈال سکتی ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے یہاں پہ اب میں بالکل ان لائنز کے اوپر اوپر سلائل لگاؤں گی اس طرح تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ساری سلائیاں لگا لی ہیں دیکھیں کتنی صفائی سے سلائل لگ چکی ہیں اب میں یہاں پر جو ہمارا یہ گیپ ہے اس میں میں اس کو ایڈجسٹ کروں گی سلائل کروں گی دیکھیں یہاں پر اب ہمارا مارکنگ کرنے کا فائدہ یہ ہوا ہے اس مارکنگ کے بلکل اوپر اوپر ہم اس شرٹ کو رکھیں گے اور سلائل لگا لیں گے اس سے ہمارا یہ ہوگا کہ ہمارا گلہ جو ہے سینٹر والا جو ہمارا پارٹ ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا جو اس کی میرنگ ہم نے کی ہے جس حساب سے ہم نے لگانا ہے اس کے نیچے سلائل میں یہ دباؤ آیا گا اس کا یہاں پر دیکھیں میں اس کو یہاں پر سلائل لگا لوں گی دیکھیں یہاں پر میں نے اس کی سلائل کمپلیٹ کر لی ہے دیکھیں کتنا نیچ اس میں یہ سٹچ ہوا ہے اب میں اس کی پر یہ دیکھیں یہاں پر جو میری پاس شیٹل لیس تھی اب میں اس کی پر رکھ کے اس کی شیٹل لیس لگا دوں گی اچھا اس طرح گلائی میں اگر شیٹل لیس لگانی ہو یا کوئی بھی لیس لگانی ہو تو اس کو کھینچ کے نہیں رکھنا ہوتا اس کو بلکل ڈیلا چھوڑنا ہوتا ہے تاکہ ہماری جو ہے نیچے والا کپڑا جو ہے وہ مطلب فولڈ نہ ہو جائے سکڑ نہ جائے اور اگر ہم اس طرح لیس کو کھینچ کے رکھیں گے تو وہ نیچے والے کپڑے کو بھی کھینچ دے گی اس لیے اس طرح اگر گلائی میں یا ویسے اگر سیدھی لیس لگانی ہو تو لیس کو ہم نے بلکل ڈیلا چھوڑنا ہوتا ہے تو اس طرح یہ لیس جو ہے آسانی سے لگ جاتی ہے یہاں پر میں اس طرح کر کے اس کا دوسرا کارٹ بھی بناوں گی اب میں اس کی اوپر اس طرح کر کے ڈبل سلائے لگاؤں گی یہاں پر اس طرح کر کے میں اس کی ڈبل سلائے کمپلیٹ کروں گی اب میرے پاس جو بٹن ہے یہاں پر میں اس طرح کر کے میں نے ٹرائنگل بنایا ہے ان کی اوپر میں نے دیکھیں دو کلمیں بٹن لگا لیے ہیں کتنا خوبصورت اور ہمارا کتنا نیٹ گلہ جو ہے ون کے ریڈی ہوا ہے بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے دیکھیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ